اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکیم نائی ونیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ہسپٹل کے ڈاکٹرز کے لاپروہی کے وجہ سے ڈلیوری کے بعد مریم سلطانہ نامی خاتون کی ہوئی موت یہ خبر ملے پلی کے ایک ہسپٹل کی ملے پلی کے رہنے والے عرفان نے کل اپنی بیوی مریم کو ڈلیوری کے لیے ملے پلی کے نور ہسپٹل میں ایڈمٹ کروائے تھے کل ڈلیوری کے بعد مریم سلطانہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی مرہوم مریم سلطانہ کے شہر عرفان نے ڈاکٹر پر لگایا الزام مریم کی موت کا آئیے ناظرین سنتے ہیں مزید تفصیلات مرہوم مریم کے شہر عرفان کی زبانی ہماری نمائند ریپورٹر جاشن جابری کی ایک خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میں ہوں ہنان فاطمہ بیورپورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز موسیقی ہاؤسپیٹل میں ڈیلیوری کے ٹیپ پہ ہمارے وائف کی کنڈیشن بلکل صحیح تھی ہنڈرڈ پرسنٹ بچہ بھی سہنمت پیدا ہوا لیکن ہاؤسپیٹل ڈیلیوری ہو گیا ہمیں آپریشن سے ہوا مسئلہ اس کے اندر کیا بھی فیملی پلاننگ کا بھی آپریشن تھا جب سے ان کی طبیعت کیا ہو گیا کیا سرجری میں کیا غلطی کرے کیوں لگا پھر تین گھنٹے تک ایسی حملوں کو مسلسل پھراتے گئے نا بچی سے ملنے دیے نا کسی سے ملنے دیے پھر اس کیا دیکھنے ڈاکٹر ڈائریکٹلی انہوں ان کی مرضی سے بلیس ہاؤسپیٹل میں ڈیپرنم گڑی ملکپور کے خریب سرجسٹ کر رہے کہ وہاں پر لے کی جا رہے وہاں پر ٹرانسفر کریں گے آب بچی کو لے گیا کے وہاں پر صحیح ہوگا کنڈیشن بل گے بلے لے گیا کے ادھر بھی دنیا کا بلیڑ مغا لیے ڈیلیوری کے ٹیم پر لے کے گئے تھے جب سائد کئیسی تھی اچھی تھی اور بچہ بھی اچھا سائد بند پیدا ہوگا اب نور ہسپیٹل میں ایک دم کریٹیکل کنڈیشن میں آگئے بلیڈن کنڈیشن میں تھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی بلکے یہاں پر بڑے ہسپیٹل میں تھوڑا جانا بلکے بولے تو بلیس ہسپیٹل میدی بٹم پر لے کے آئے ڈاکٹر ارجمند کے ہاتھ پر ہوئی یہ سرجری پوری پھر اس کے ہاتھ نے یہاں پر لے کے آئے میدی بٹم کے پاس بلیس ہسپیٹل ہے اس میں ڈاکٹر ہنیت کے ہاتھ پہ ہی تھی سرجری تین چار گھنٹے ادھر پھر آئے تین چار گھنٹے ادھر پھر آئے آخری میں فائنل ہی بور لے گی آزم ڈاکٹر بچے کی سائد کیسی ہے بھی بچے کی بچے بچے کے باڈی کے پر غیر ضروری نشانہ ہے اس کے پر باڈی کا کلر پورا بلیک ہو گیا اس کے پر بچے بچے بھی سائد تو اب آپ کمپلینٹ دے رہے اس کے پر کمپلینٹ دینا ہے پولیس سے کہ آپ امید ہے بھروسہ ہے کچھ نہ کچھ صحیح فیصلہ ہوں گا ہمارے ہاتھ میں حبیب نگر اور حبیب نگر کی پیس حبیب نگر حبیب نگر حبیب نگر میں آتا اور حبیب نگر میں آتا آپ کا نام گیا ہے ملے پلی ای بیٹری لے ای بیٹری لے 7.30 صبح 8.30 جی آب تریٹمنٹ بھائی ہو رہا تھا آن کا شروع رہے تھے دونوں بھائی بچے بچے بھائی ہمیشہ جب ہی بن جائے لیکن ڈیلیووری کے ٹائم پہ آپریشن پہ کچھ نہ کچھ کچھ دیا اپریشن بارہ ساڑے بارہ کے ذریعہن میں ہوئا بلڈ چڑھائی وہ چڑھائی وہ چڑھائی ایسا ہوں وہاں پر تو بلڈ چڑھائی بولے لیکن کاندشن پوری ٹوٹل یہ ہمیں پر کلاپس ہو گئی کتنے پاکٹ مکا ہے آپ سے بلڈ ہوگا ٹوٹل تکریباً چاریس سے خریبا ہے چاریس پاکٹ رہا ہے چاریس پاکٹ مکا ہے وہاں پر جب بلڈ چڑھائی بولے جب کھنٹی لیٹر پہ ڈیٹھ ہو گئی تھی ڈیٹھ ہو گئی بات بھی پھر جا کے دو لوگ بولے بلیٹ کے بارٹلز ہم لوگوں کو پھر لے کے آئے جا کے پھر لے کے آئے جا کے پھر لے کے آئے بات کیا بور رہے ہم لوگوں کو جھوٹی تسل دی ہم لوگوں نے دینا چاہ رہے بلکہ ویسا بولی اگر ویسا رہتا تھا تو بارہ بجے کے ٹائم پہ ہم لوگوں کو نکل کے کیا بولی آپریشن سکسیسفل ہو گیا بی بی خالی فلکشیڈ ہو رہا دوسرے ہسپیٹل میں اپنے ایڈمیٹ کریں گے بولیے تو ہم لوگوں نے کونسا ہسپیٹل پوچھے تو رینچی نے تو بولو بولے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اچھی باتیں بولے ہو اس کے بعد اللہ کیا بولے وہ بھی کر سکتے تو ہم لوگوں نے اس واسٹیج کر رہے ہیں یہ کمپرینٹ گئی ہو گول تو آج کے دن ہماری بہن گئی کل کے دن کسی اور کی بہن نے جانا کون ہے آپ ان کے آپ کی پмет ہے ہماری بہت دو گھنٹے پہلے ہیں جانتے کے دو گھنٹے MG手و پہ بول کر دوکٹس کے ان کو انفرمیشن دی۔ اور ان کا ہسپیٹ حز دردگ س Brooks یک اوپر ڈاؤٹ پوروپر سپیٹل دیکھے سب یہ ہسپیٹل میں ان کا ڈیلیوری ہوا وہاں پہ بلیڈی نیروکڑا بول کے یہاں پہ لے کے آئے بول ہے جو بھی ہے ٹیم آب ڈاکٹرز وہاں پہ ایکسامنیشن کرتے جو بھی ہے ریزلٹ باد میں آ جائیں انویسٹیگیشن میں معلوم ہوتا